صفحہ نمبر ایک سو تیس اردو ترجمہ اور تشریعات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب موارف الحدیث تعلیف مولانا محمد منجور احمد نامانی رحمت اللہ صفحہ نمبر ایک سو تیس الحمدللہ نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن آس سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں دو خسلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھیں گے ان دو خسلتوں کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے فائق اور بالتر ہوں اور ان کی پیروی اختیار کرے اور دنیا کے معاملے میں ان غریب و مسکین اور خستحال بندوں پر نظر رکھے جو دنوی حیثیت سے اس سے بھی کم تر ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ صابر و شاکر لکھا جائے گا اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے بالتر لوگوں پر نظر کرے اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں ان کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ شاکر و صابر نہیں لکھا جائے گا شکر اور صبر ایمان اور تعلق باللہ کے دو ایسے رخ ہیں کہ جس بندہ میں یہ دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو گویا ایمان کا کمال نصیب ہو گیا اور دین کی دولت پھر بھرپور مل گئی اور اس کی تدبیر اور اس کا مایار اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ اپنے کو اس بات کا عادی بنا لے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے ان اچھے بندوں پر نظر رہا کرے جن کا مقام دین میں یعنی ایمان و احمال اور اخلاق میں اپنے سے بلند تر ہو اور ان کی پیروی کرتا رہے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے ان خستحال اور مبتلائے مصاب بندوں پر نظر رکھے جو دنوی لحاظ سے اپنے سے کم تر اور پستر ہوں اور ان کے مقابلے میں دنوی رہت و آفیت کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے اس کو محض اللہ کا فضل سمجھ کر اپنے اس موسن مالک کا شکریہ ادا کرے